ویلکم بیک فرنز اندی یونٹ نمبر فائف آف سپیشلائزیشن بہت سپینٹ کی ڈیمانٹی کے جلدی لائے جائے فائف یونٹ اور سکس یونٹ کو بھی کور کیا جائے میں آپ کو بتا دوں شوش ہے جو ہم نے سپیشلائزیشن کی یہ ون شارٹ سیریس چلائی ہے اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے چیزوں کو آسان بنانے کے لیے تو اسی لیے جو ہے لیکچر میں اتنا ٹائم آنے میں لگ جاتا ہے تو آج ہم یونٹ فائف کو کمپلیٹی کور کرنے والے ہیں اس ون شارٹ ویڈیو سیریس میں اس سے پہلے جو یونٹ فور ون ٹو تری فور جو چارو یونٹ ہم نے کور کر دی ہے پلی لیسٹ میں جا کریں ڈسکرپشن میں اس کا لنک ملے گا آپ پہلے کی چار ویڈیوز کے کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو اور اگر آپ کو رویژن نوٹس چاہے جو کہ آپ کوویکلی کور آپ کر سکو ان لاشت کے دنوں میں تو آپ اس ورسول نمبر پر کنٹک کر سکتے ہو آپ کو نوٹس کے ساتھ سا ایم سی کیوز کے ساتھ سا ویڈیو لیکچرز جو پروائیڈ کیے جائیں گے وہ بلکل کمپریہنسیو شارٹ مینر میں ہوں گے اگزام اورینٹیڈ ویے میں لکھے گئے ہیں جو کہ بلکل رویژن کے لیے آپ کو پرفیکٹ رہنے والے ہیں یہ ورسول نمبر پر کنٹک کرو گے تو آپ کو سارے نوٹس پروائیڈ کیے جائیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یونٹ نمبر فائف یونٹ نمبر فائف اور سپیشلائزیشن میں اگر ہم دیکھئے تو سکس چپٹرز ہیں جس میں سب سے پہلے گروہ وڈیویٹ وڈیویٹ باقی ہے سارے چپٹرز ہی آج کی وڈیو میں ہم کپلیٹ کور کرنے والے ہیں بلکل ایزی لینگویج میں یہاں پر کور کیا جائے گا سب سے پہلا چپٹر ہے گروہ اینڈ ڈیویٹ باقی گروہ تکہ جاتا ہے ایک جو ماینٹی کی جانچی باقی شکل جاتا ہے جیسے کہ ہائیڈ وویٹ باڈی کمپوزیشن میں چینجی باقی ہے تو اس کو گروہ کام جاتا ہے یہ جسے جیسے کہ جنٹی کنیٹریشن ہرمولی چینجی یہ فیکٹر گروہ اثر کرتے ہیں اور ڈیویٹ باقی جہاں تک بات کریں تو ڈیویٹ باقی جہاں رہے گا کوالیٹیٹیو یہاں پر ڈیویلپمنٹ کو کوالیٹیٹیو چینجز کا آگیا ہے اور گروت کو کوانٹیٹیٹیو چینجز کا آگیا ہے کوشن یہ بھی بن سکتا ہے اور دوسرے لفظوں میں کہیں کہ ایٹیز کوالیٹیٹیو چینجز ان دا فنکشنل ایبلیٹیز سکلز این مومنٹ پیٹرن پر یہاں پر بات کریں تو اس کو ڈیویلپمنٹ کہیں گے ایٹ کنسیڈر دیکھنیٹیو اگر ہم جنرل فیکٹر کی بات کریں جو انفلینس کرتے ہیں گروت اور ڈیویلپمنٹ کو ان میں ہمارے سب سے پہلا فیکٹر آتا ہے جنیٹک ایک بہت ہی امپارٹن رول پلے کرتا ہے جنیٹک سی ڈیٹرمائننگ پوٹینشل گروت پیٹرن اور ڈیویلپمنٹ جو ڈیویلپمنٹ ہیں ان کو اور نیوٹریشن کی جہاں تک بات کریں یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے جو گروت ڈیویلپمنٹ کو انفلینس کرے گا نیوٹریشن میں ہم کہتے ہیں کہ جو بیلنس ان ایڈوکیٹ انٹیک نیوٹرنٹ ہے یہ اپنی اپٹیموم گروت کے لیے اور ڈیویلپمنٹ کے لیے یعنی گروت ڈیویلپمنٹ دیپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کا جو نیوٹریشن ہے اس میں اگر بیلنس ڈائیت لیتے ہو یا اچھے طرح کا ایڈوکیٹ انٹیک ہوتا ہے نیوٹریشن کا تو آپ کی گروت ڈیویلپمنٹ اچھی ہوگی اس طرح سے ہم کیسے سکتے ہیں نیوٹریشن بھی ایک بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے گروت ڈیویلپمنٹ کے لیے فیزیکل ایکٹیویٹی ریگلر ایکسس ایز ہوگی تو پرموٹ کرے گا وہ گروت ہیلتی گروت کو موٹر سکلز کو پرموٹ کرے گا گروتر سکل ڈیویلپمنٹ ہوگی یا کنیٹیو فنکشن اچھے سے پرفارم ہوں گے فیزیکل ایکٹیویٹیز کے وعید سے سلیپ بھی ایک فیکٹر ہے گروت ڈیویلپمنٹ کا اچھے سلیپ ہوگی تو برین جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ اچھے سے ہوگی سوشل ان ایموشنل انوارمنٹ بھی ایک بڑا اثر کرتا ہے گروت ڈیویلپمنٹ کے اوپر تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں گروت ڈیویلپمنٹ میں یہاں پر ڈیویلپمنٹ کی سپیشلی بات کریں تو اس کو سٹیجیز میں کیا جاتا ہے سٹیجیز آف ہیومن ڈیویلپمنٹ تو سب سے پہلی جو سٹیج ہوتی ہیومن ڈیویلپمنٹ کی وہ ہوتا ہے فٹلائزیشن جب سپرمر ایگ ملتی ہے فٹلائزیشن ہوتی ہے تب سے لے کر نائن منت جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے جب بچے کو فٹلائزیشن سٹیج کے پوشٹ لائزیشن سے لے کر بچے پیدا ہونے تک جس9 تند لوگ میں ہوتی ہے اور childhood ہوتا ہے تین سے یارن سال کے تک کا جو time period ہوتا ہے تین سے یارن میں بھی early childhood جو تین سے آٹھ تک ہوتا ہے اور نو سے یارن تک middle childhood کہا جاتا ہے adolescence یا teenage بارہ سے لےکر 18 years تک جو ہے اس کو adolescence یا teenage کہا جاتا ہے اور adulthood ہوت کہہ ہے تو اٹھارا پلس جب age ہو جاتی اس stage کو ہم adulthood stage کہتے ہیں development کی تو human development کی stages جو ہے اس طرح سے divide کی جا سکتی ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے آگے اگر ہم بات کرے hint food فوڈ جو ہے ٹرم فوڈ کا کیا مطلب ہے جو ہم کھاتے ہیں جو ہمیں بارڈی کو نیوریش کرتا ہے اور سپلائی انرڈی ایکٹیوٹی منٹین اور ریپیر ٹیشو کے لیے جو فوڈ ہے وہ سپلائی کرتا ہے انرڈی کس کے لیے فار ایکٹیوٹیز کام کرنے کے لیے ریپیر آر بارڈی کی ٹیشو پرٹیکشن کے لیے ڈیزیز سے بچنے کے لیے پرٹیکشن فراندہ ڈیزیز تو ڈیفرنٹ کام کے لیے انرڈی ملتی ہے اس میں ایک لمبہ پرسیس ہوتا ہے فوڈ لینا اس کو ڈیزیز کرنا پھر ایبز اپ کرنا اور پھر اس سے انرڈی پیدا کرنا یہ پرسیس اس پورے پرسیس کو ہم نیوٹریشن کہتے ہیں نیوٹریشن کیا ہوتا ہے نیوٹریشن ہوتا ہے پورا پرسیس فوڈ کا تیکنگ سے یعنی کھانا کھانے سے لے کر اس کو یوز کرنے تک کھانا صرف کھانا ہی کافی نہیں ہے بارڈی میں جائے گا ایٹنگ کے بعد اس کی حاضم ہوگا اس کو ڈیزیشن کہتے ہیں پھر ایبز اپشن ایبز اپشن سمال انٹرسٹین میں جب کھانا پہنچ جاتا ہے چھوٹی آنٹ میں وہاں سے وہ بارڈی میں چلا جاتا ہے بلڈ میں بلڈ ویسلز میں چلتا ہے بلڈ اس کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے ڈیفرنٹ بارڈی کے سیلز میں بارڈی کے سیلز میں پورچ کر وہ ایکسیجن سے مل کر انرجی بناتا ہے فوڈ تو اس پرسس کو ریسپوریشن کہتے ہیں یہ یوٹیلائزیشن ہو گئے انرجی جو بنیں گے اس کو یوٹیلائز کیا جائے گا ڈیفرنٹ پرپسز کے لیے اور ایک ایمپارٹن پوائنٹ یہاں پر میں کہوں گا جو نیشنل نیوٹریشن ویک ہے وہ دو در چوبیس کے انگ بات کریں تو یہ سیلیبیٹ کیا جائے گا سبتمبر ایک دو سے سات سبتمبر دو در چوبیس میں یہ ہفتہ جو ہے نا سبتمبر کا پہلا ہفتہ سبتمبر منت کا پہلا ہفتہ نیشنل نیوٹریشن ویک کے طور پر منایا جاتا ہے اور اس ساتھ دو دو چوبیس کی جو تھیم رکھی گئی ہے نیشنل نیوٹریشن ویک کی وہ ہے پرموٹنگ نیوٹریشن فار ہیلتھیر ان ہیپیر لائف یہ کوشن یہاں پر بہت ہی امپارٹن ہو سکتا ہے تھیم کے ریلیٹیڈ پرموشن پرموٹنگ نیوٹریشن فار ہیلتھیر ہیپیر لائف اگر ہم نیوٹرنز کو دیکھیں تو نیوٹرنز کو دو ٹائپ میں ڈوائیڈ کیا جاتا ہے آپ کو پوچھا جاتا ہے میکرو نیوٹرنز اور مایکرو نیوٹرنز مایکرو کا مطلب بڑا مایکرو ہوتا ہے چھوٹا چاہے وہ سائز میں دیکھیں ہیں کھانے انٹیک کے ساتھ سے دیکھیں جو سب سے ہم بڑا کھانا کے ہوتا ہم جو اناج کھاتے ہیں آٹھ آٹھ چاوال جو بھی ہو گیا یا فروٹس وغیرہ تو اس میں جو مہن جو ہوتا ہے سب سے زیادہ مہن ہوتا ہے ہمارا اناج جیسے کہ کاربو آئیڈریٹ آگیا پروٹین ہو گیا فیٹ ہو گیا آئیز ہو گیا یہ مایکرو نیوٹرنز میں آتے ہیں جو کہ لارج کونٹیٹی میں چاہیے ہوتے ہیں باڈی کو اور ان کی ڈیفیشنسی سے جو ڈیزیز ہوتی ہے اس کو میرا میرا سمس کہتے ہیں یہاں پر یہ پوئنٹ اگزام کے لئے پارٹ ہوں سکتا ہے ڈیفیشنسی آف مایکرو نیوٹرنز کی باعی سے جو ڈیزیز ہوتی ہے اس کو اس کو میرا سمس کہتے ہیں اور مایکرو نیوٹرنز کی بات کریں جو سمال امونٹ میں کونٹیٹی میں چاہیے ہوتے ہیں اور کھانے میں بلکل مائنر پائے جاتے ہیں لیکن باڈی کے لئے بہت ضروری ہیں اس میں جیسے کہ آئیرن ہو گیا کیلچیم ہو گیا زنک ہو گیا ویٹامینز ہو گیا یہ بہت مائنر امونٹ میں پائے جاتے ہیں ہمارے کھانے میں لیکن ان کی اگر کمی ہو جائے اگر ان کو سیفیشنٹ کی سامنا لے گے تو اس کی کمی سے ڈیفرنٹ ڈیزیز ہو سکتی ہیں جو آپ دیکھتے لیتے ہو کہ آئیرن کی کمی سے انیمیا ہو جاتا ہے کیلچیم کی کمی سے ڈیفرنٹ ایس اور بونز کی ڈیزیز ہو جاتی ہیں ویٹامینز کی کمی سے بے شمار ڈیزیز دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہ تھا مایکرو نیوٹرنس اب بات کریں ہم بیلنس ڈائیٹ کیا ہوتی ہے بیلنس ڈائیٹ وہ ہے جس میں کاربوائیڈر سار سے ستر پرسنٹ ہونا چاہیے دس سے پندرہ پرسنٹ پرٹین اور ٹارہ سے پچیس پرسنٹ فیٹ جو ہے اپروکسیمیٹ ہوگا اس کو ہم بیلنس ڈائیٹ مان کر چلتے ہیں تو بیلنس ڈائیٹ کی کمپوزیشن پر کوشن بن سکتا ہے نیکسٹ ہمارا چپٹر آتا ہے فیزیالوجی فیزیالوجی جو بھی بیالوجی سٹوڈنٹ ہیں جیسے کہ آئیم آلسا ایم سیزالوجی تو فیزیالوجی پہ ہم نے بہت یہاں پانچ سال میں نے پڑھا ہے بیئر ٹویلت کلاس میں اس نوکری لگنے سے پہلے دوہزار بیس سے پہلے کرونا سے پہلے تو فیزیالوجی کے ہم بات کریں فیزیالوجی ایک پروسیس ہوتا ہے جو بارڈی کے فنکشن کو دیکھا جاتا ہے اس پورے پروسیس کو کہتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں کیا فنکشن کرتے ہیں چاہے وہ ڈسکرائب کر رہے کہ فیزیکس بہائینڈ بارڈی فنکشن ہاؤ مالیکیوز سیل سیسٹم آرگنز ٹوگیدر ورک کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم پر فیزیالوجی میں انکلیور ہوتی ہیں اب فیزیالوجی ہوتا ہے جو بارڈی کے اندر کے سسٹم ہیں مارفالوجی ہوتا ہے جو باہر میں دیکھ رہا ہے ہمیں سامنے فیزیالوجی ہوتا ہے اندر کے سسٹم ہیں جیسے کہ سرکولیٹر سسٹم ہے انڈوکرائن ایمیون نروس وغیرہ 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 سسٹم آتے ہیں سرکولیٹری میں کیا ہے سرکولیٹری میں جو ہمارا بلرڈ سرکولیٹ کر رہا ہے بارڈی میں بارڈی میں دیکھو ایک تو ہوتا ہے بلرڈ ہارٹ جو پمپ کرتا ہے اور دو ہوتا ہے پائپیں جیس میں بلرڈ فلو ہوتا ہے انڈوکرائن کی بات کریں ہارمونل جو بھی فنکشن ہے بارڈی کے اندر ہارمون کا رلیز ہونا ہارمون کی ایکٹیوٹیز اور جو انڈوکرائن گلین سے جو ہارمون رلیز کرتے ہیں اس میں پیچوٹری تھائرائیڈ پینکریاز اور ادر گناڈز ہوتا ہے جیسے کہ تیسٹیز اور آوریز تھے سارے جو گلین سے ان کے طرف سے جو ہارمون رلیز کیے جاتے ہیں فنکشنز پروفارم کرتے ہیں بارڈی کے اندر ایمیون سسٹم جیسے کہ انٹی بارڈی خود پروڈیوز کرتی ہے جو اس کے ڈیویڈ بی سی سیلز ہوتے ہیں وائر بیڈ سیلز جو تھائیمارس یا لیم سسٹم ہوتا ہے سارے انٹی بارڈی میں ہلپ کرتے ہیں انٹی بارڈی پرڈکشن میں اور ایمیون سسٹم جو بیماریوں سے لڑنے کی شمطہ ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں بارڈی میں خود بھی ہوتا ہے اگر نہ بھی لے تو بارڈی خود بھی پٹک کر سکتی ہمیں بیماریوں سے نروس سسٹم کی بات کریں تو اس میں برین سپائنر کاڈ اور نروس سیلز انکلیوڈ ہوتے ہیں جو کہ ہمارا پورا نروس سسٹم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے بارڈی جو پرفارم کرتے ہیں ایکٹیویٹیز ایموشن سنسری میموری یہ سارے چیزیں نروس سسٹم کے اندر آتا ہے رینر اور یونری سسٹم وہی ایکسکرٹری کے اندر انکلیوڈ کیا جائے گا ریسپائیٹری سسٹم میں ہمارا سانس لینا یا چھوڑنا اس کو ریسپائیٹری نہیں کہتے ہیں جو جو سانس لی بارڈی کے اندر اکسیجن جا کر ڈیفرنڈ سیلز تک پہنچتی ہے وہاں پر جو فوڈ پہنچا ہوتا ہے اس سے مل کر انرڈی پرڈیکشن کرتے ہیں اس پورے سسٹم کو ریسپائیٹری سسٹم کہتے ہیں اتر وائز اس میں جو من ارگنز ہوتے ہیں انوال وہ یہاں تک آپ دیکھتے ہیں اور اگر ہم بات کریں فیزیوگرافی کے ڈیسپلینز تو ڈیفرنڈ ڈیسپلینز ہوتے ہیں جیسے کہ سیل فیزیالوجی ڈیل کرتا ہے اور اس کے علاوہ فیزیالوجی ڈیل کرتا ہے کہ کس طرح سے ریکشنز کرنے پوٹیشنل سیٹس سچ از کوئی بھی فائٹ کیسے کرنے کوئی مایکرو آرگنزم ہماری بارڈی میں انٹر ہو جاتا ہے فارن بارڈی تو اس سے کیسے لڑنا ہے فیزیالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ جو ڈیفرن پارٹس سسٹم ہے بارڈی کے کس طرح سے بلٹیپل جنریشنز کے بعد چینج ہو رہے ہیں تو ہمیں اس سے ایولوشن کا اندازہ لگتا ہے اور ایکسرسائیز فیزیالوجی اس کا سجیسٹ کر رہا ہے کہ فیزیوگرافی جو فیزیکل ایکسرسائیز سے رلیت ہے کہ ایکسرسائیز کے واسے جو بایا انرجیٹک بایا کامیسٹری اور کارڈیو پرلیمنری فنکشنز جو ہے بارڈی میں پرفارم ہوتے ہیں اس کو ہم ایکسرسائیز فیزیالوجی کہتے ہیں ہیلتھ پرموشن کیا ہے ہیلتھ پرموشن is a process of enabling the people to increase and control over and to improve the health سمپل سی بات ہے اس کے پیچھے قارن کیا ہوگا اس کے پیچھے ہوگا ہیلتھ پرموشن کو جیڈیفرنٹ ایسپیکٹس ہیں جیسے کہ ہیلتھ پرموٹ کب ہوگی ہیلتھ کیسے ہوگی ایجوکیشن awareness کے دوارہ اگر آپ ایجوکیشن awareness پھیلاتے ہو ہیلتھ ریلیٹڈ ایشیوز کے ریلیٹڈ ہم کہہ سکتے ہیں ہیلتھی لائف سٹیل چوز کرنے کے ریلیٹڈ اگر ایویرنس ہوتی ہے ڈیزیز سے بچنے بیماری سے کیسے بچا جائے ریگلور چیک اپ کے کیا فائدہ ہیں سکریننگ کروانے کے کیا فائدہ ہیں یہ ساری چیزیں بتائے جائیں تو دیفنیٹلی ہیلتھ پرموٹ ہوگی بیہیویر انٹروینشن اس میں بہت ضروری ہے انکرجنگ دے پازیٹیو ہیلتھ بیہیویر انکرج کرنا ضروری ہے ڈسکرچ کرنا ریسکی اور حالفل جو بھی کام ہے ان کو ان سے منع کرنا یہ ساری چیزیں بھی یہاں پر پرموشن ہیلتھ میں ہیلپ کرتی ہیں ایسس ٹو دے ہیلتھ کیئر سروسیز کا ایکسس ہونا بہت ضروری ہے ایسس ٹو دے ہیلتھ کیئر سروسیز تو دیفنیٹلی ہیلتھ پرموٹ ہوگی ایسس ٹو دے ہیلتھ کیئر سروسیز انکرڈنگ دے پرمینشن کیر ہوگیا پرائیمری ہیلتھ کیر ہوگیا ویکسینیشن آگا ٹائملی پروائیڈ کی جائیں گے تو بچے دیفنیٹلی بیماریوں سے بچے رہیں گے تو یہ تھا ہیلتھ پرموشن کے رلیٹڈ فوڈ سینس کی بات کریں وہ ساری اپلیکیشن فوڈ پرسیسنگ بھی آپ کے ساتھ آجاتا ہے دوسرا ٹاپک فوڈ پرسیسنگ اس کو کس طرح سے فوڈ میں کنورٹ کرنا اور فائنلی اس فوڈ کو ڈیفرن فارمز میں کنورٹ کرنا اس کو فوڈ پرسیسنگ آجاتا ہے جیسے آپ کسی بھی ایک ایک اگزیمپل لے لیو آٹا ہے آپ اس کا ویٹ ہے ویٹ کا بریڈ بنا دیتے ہو تو وہ پرسیسنگ ہو گیا تو اس کو بنا دیا کس طرح سے پہنچانا ہے کسٹمر تک کھانے والے تک تو یہ پورا پرسیسنگ کے اندر آتا ہے فوڈ پرسیسنگ ریفر تو ویریز میتھڈ یوز تو کنورٹ راہ اگری کلچر پرڈیکٹس انتو دا کنزیومیبل شیلف سٹیبل فوڈ آئیٹم بنانے تک کا پرسیس اس کو کہتے ہیں ہم فوڈ پرسیسنگ اس میں ڈیفرنٹ ٹیکنکز آتی ہیں فوڈ کو پرسیس کرنے کی جیسے کہ پریزرویشن آ گیا پریزرویشن ہو گیا پریزرویشن ہو گیا ایکسٹنڈنگ دی شیلف لائف آف دی فوڈ آن پرونٹنگ دی سپائلیج بائی مایکرو آرگنزم مایکرو آرگنزم ہو گیا انزیومیٹک براؤننگ ہو گیا اس سے فوڈ کو تباہ نہ ہو جائے بچائے رکھنا اس کو تاکہ شیلف لائف یعنی جب تک کونٹر پر یا آپ کی دکان پر یا آپ کے جو بھی انڈسٹری میں پڑھا رہے بچے کے خراب نہ ہو اس پرسیس کو پریزرویشن کہتے ہیں سیفٹی ہوتا ہے جو بھی سیفٹی ہوتا ہے جو بھی کھانا ہے اس میں جو بھی حرمفول پیزرویشن یعنی مایکرو آرگنزم ہیں ان کو ختم کرنا اور پھوڈ برن جو بیماریاں ہیں اس سے پھوڈ کے جو پھیلنے پڑی بیماریاں اس سے بچا جائے پھوڈ پرسیسنگ میں پھوڈ کیا جاتا ہے جو بھی پریزرویشنگ میں اس میں فلیورز ڈالتے ہیں ٹیکچر ہو گیا اپیرنس فوڈ کی چینج کی جاتی ہے بہور اپیلنگ اٹریکٹیو لگنے کے لیے نیوٹریشنل فورٹیفکیشن یہاں پہ آ جاتا ہے ایڈنگ دی ایسنشل ویٹیمین منرل تو انہنس دا نیوٹریشن فوڈ ویلی جیسے کہ را فوڈ ہے اگری کلچر فوڈ ہے اس میں آپ کچھ ویٹیمین سے ادھر منرل ایڈ آن کرتے ہو تو اس پرسیس یہ بھی ایک ٹائپ پرسیس ہے کی ٹیکنک ہے فوڈ پرسیسنگ کی کلیننس کے لیے بھی یہاں پر ایک ٹیکنکی یوز کی جاتی ہے اس کے علاوہ ہم اگر میجرلی ڈوائیڈ کریں فوڈ پرسیسنگ ٹیکنکس کو تو یہاں پر ہمارے پاس تھرمل پرسیسنگ اور دوسرا جو ہمارا پوائنٹ آتا ہے وہ میکنیکل پرسیسنگ تھرمل پرسیسنگ اور میکنیکل پرسیسنگ آتی ہے تھرمل میں سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا آتا ہے تھرمل پرسیسنگ میں وہ ہے کیننگ کیننگ آپ سامنے نام سے پچھا ہے کیننگ فوڈ is sealed in air tight کنٹینرز and heated to high temperature 100 degree centigrade سے زیادہ temperature پر جو air tight کنٹینرز میں فوڈ ہوگا ڈالا جائے گا اس کو ہیٹ کیا جائے گا تاکہ مایکرو آرگوزم کو ڈسٹرائی کیا جائے اور جو شیلف سٹیبلیٹی ہے اس کو انشور کیا جائے پسٹرائیزیشن بھی اس طرح کے سمیلر ٹیکلنگ ہے اس نے کیا کہ فوڈ کو ہیٹ کیا جاتا ہے پھر اس کے temperature پہلے فوڈ کو ہیٹ کیا جائے گا تاکہ مایکرو آرگوزم مر جائے یا انیکٹیو ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو پھر سے کیا جائے گا اس کو جو ہے وہ ہیٹ کیا جائے گا ایکٹیو کرنے کے لئے بیکٹیر پھر اس کو پریزرگ کیا جائے گا تاکہ اس کا flavor اور جو نیوٹرنز ہے وہ بچے رہیں سٹریلائیزیشن جو ہے ایکسٹریمی ہائی ٹیمپریچر پہ اس کو کسی بھی فوڈ کو پہلے ہیٹ کرنا ہے اور اس کو ہیٹ کیا جائے گا تاکہ سب یہ مائکرو آرگوزم کو ہیٹ کیا جائے انکلیوڈنز ہے ہیٹ رسیسٹنس سپورٹ کو بھی مارا جائے گرنٹیگ دا لانگ ٹرم جو شیلف لائف ہے اس کو گرنٹی کیا جائے بلینچنگ بریف بریف امرشن انہارٹ وارٹر ٹریزنڈپ ایک ٹیمپریانیو ایox اگلیں ہیں کا تکلیٹ نہیں، بلینچنگ بریف بھائی جو ہرٹ وارٹر ہیں سٹیم میں انکٹیویٹ کیا جاتا ہے انہارٹنز کو ہے جانچنگ بریف پریزنڈپ بیلینک پریز وارٹسگ دیرلی Guys یہ بھی charada نمجھ پریہ بیوٹ پوریزنڈپ بیوٹ ہے جانچنگ پریزے موری انٹر بیورپر آرگوز سےше غی Ergeb گیروں ہے میرے جو خوال دیگون جو فور کی لائف وہ لانگ ہو جائے. ڈرائنگ بھی ایک پرسس رہتا ہے فور پرسسنگ کے اندر ایک ٹیکنیک رہتی ہے. سن ڈرائنگ بھی ہو سکتا ہے وہ. ڈی آئیڈریشن بھی ہو سکتا ہے اس میں پانی ریموو کیا جائے اور کسی بھی چیز سے ہم سکا کر اس کو پانی ریموو کر دیتے ہیں. ہم دیسی لائف میں بھی ایسے کام کرتے ہیں. فریز ڈرائنگ کی بات کریں. سپریڈ ڈرائنگ کی بات کریں. ڈیفرنٹ ٹائپ آف ڈرائنگ یہ بھی ٹیکنیکس آتا ہے فور پرسسنگ کے اندر فرمنٹیشن ہو گیا جیسے لیکٹیک آسٹ فرمنٹیشن دیکھتے ہیں. جہاں پر مایکرو آرگزم کو کنورٹ کیا جاتا ہے شگر اور فائنلی انٹو لیکٹیک آسٹ میں لیکٹیک آسٹ اور پریزرون فورڈ جیسے یوگر لسی ہو گیا چیز ہو گیا یہیسے پرڈک بنانے کو ہم کہتے ہیں فرمنٹیشن میکینیکل پروسس ہمارا دوسرا ہے پروسسنگ کی ٹیکنیکس میں اس میں میکینیکل میں ہم سمجھ سکتے ہیں میکینیکل فیزیکل ٹائپ کی بات کر رہے ہیں جس میں گرائنگ آجاتا ہے جیسے ملز ہمیں آٹا چکی پیستی ہے فلور سپائیس کوفی وغیرہ اس کے علاوہ چاپنگ ہو گیا کٹنگ دا فوڈ انٹو سمالر پیسیز ہو گیا نائی بلیڈز کے تھوڈ کاملیز ویجیبیلو میٹ کٹنے کے لیے منسنگ سیوینگ یہ آپ دیفنیشنیں بعد میں دیکھتے ہیں اس میں سمجھ سکتر فیلٹریشن پریسنگ ایرڈیشن ہائی پریشر پروسسنگ اسپیکٹی پروسسنگ یہ سارے میکینیکل پروسسنگ میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اپنے کیمیکل میکینیکل دونوں طرح کی پروسسنگ کی ٹیکنکس دیکھ لی اگر ہم آگے چلیں چیپٹر کی طرف تو یہاں پر آپ کا چیپٹر آتا ہے کیمیکل انیلیسیز آف فوڈ کیا مطلب ہے کہ کیمیکل انیلیسی آف فوڈ کیا کیمیکل کمپوزیشن کو کیسے پتا کرنا پروپٹیز فوڈ کی کیا ہے اس کے پروڈکٹ کی کیا ہے یہ سارے چیزیں پتا کرنا یہ بہت ہمارٹن ہوتا ہے آج جیسے کوئی بھی آپ پینٹی پانسیٹ پر پیکٹر پیچھے اب اس کے نیوٹرنس ایلیمنٹ دیکھتے ہو کیا کیا چیزیں اس میں انگریڈینٹس پائے جاتے ہیں تو یہ انگریڈینٹس اور اس کی کیا کیا کمپوزیشن ہے فوڈ کی اور اس میں کیا کیا اس میں کس میں کتنی انرجی ہے کتنا فیٹ ہے یہ سارے چیزیں کیمیکل کمپوزیشن سے ہی پتا چلتی ہے کیمیکل کمپوزیشن کرنے کے جو سب سے بڑے امپارٹن پرپس ہیں وہ اس میں فوڈ سفٹی آ جاتا ہے چاکہ ڈیٹک کیا جائے کہ حارم فول جیسے کے پی مائیکو ٹاکسین ہیوی میٹلز لگرہ بغیرہ پیتو جنس اس میں انکیوڈ نہ ہو کوالیٹی کنٹرول کے لیے بھی فوڈ پرسسنگ بہت ضروری ہے مونیٹرنگ مانٹیننگ ڈیزائیڈ کونٹیٹی مائیشن جیسے کس چیز میں کتنی کونٹیٹی کی کیا چیز چاہیے وہ چیز دیکھنے کے لیے ہمیں فوڈ پرسسنگ کیا جاتا ہے فوڈ آنالیسیز کیا جاتا ہے فوڈ آنالیسیز ہوری جو ہم فوڈ کو انلائز کرنا ہے نیٹریشنال لیبلنگ کے لیے بہت اگلی jujit جب میں ابھی مسائل دے رہے تھے کہ پینر کھانچ سار پکٹ بھی لیتا ہے اس میں انکیوڈ پرسcles لیبلنگ ہوئی ہownیہ جاتی ہے اس کے ہی جو اینالیسیز ہوتی ہے اس سے ہی یہ ساری چیزیں کھلیر ہوتی ہے ساری چیزیں گے آلترشن ڈیٹیکشن ہو گیا گیا ہے ریسرچ ڈیویلپمنٹ ہو گیا ہے لیبلنگ ریفکیشن ہو گیا ہو گیای ہے نیٹلل کٹیننٹ اس ساری چیزیں فوڈ انیلیسی سے پتہ چلتی ہے اور یہ بہت امارت رہتی ہے دیلی لائف کے لئے کیمیکل انیلیسی سے فوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیمیکل ہی ہے فوڈ میں کیا ایلیمنٹس ہیں کمپورنز ہیں پہ جاتے ہیں پروٹین فیٹ آپ کا ولیٹیل آئیل، فائیبرز آگے، دیٹری فائیبرز آگے، ٹوٹل ایش آگے، ایسید انسولیبل ایش آگے، سلفیت ایش آگے، سلفیت ایش آگے، سار چیزیں اور اس کی اور گومی انیشیٹی میں سب سے بڑی جو ایجنسی ہے جیسے کہ فوڈ سیفٹی اور سٹنڈر اتھریٹی اف انڈیا، ایف ایس ایس اے ای آئی جو اتھرائز کرتی ہے فوڈ کو جب جہاں بھی کسی فوڈ پر آپ کو اس کی مور ملے ایف ایس اے ای آئی کی تو دیفنیٹل یو فوج ہے وہ اس کا مطلب ہے فوڈ کی انیلسیز ہوئی ہوتی ہے دوہ دارہ میں اسٹیبلیش ہوئی تھی ایجنسی، فوڈ سیفٹی اور سٹنڈر اتھریٹی اف ان� یہ بڑے امپارٹن پوائنٹ ہو سکتا ہے فوڈ اور پرسنل ہائیجن بہت بیسی کوشن ہے فوڈ اور پرسنل ہائیجن، فوڈ ہائیجن ہوگا فوڈ کو صاف رکھا جائے جو انشور کریں کہ جو فوڈ ہے جو ہم کھا رہے ہیں وہ سیف ہے کھانے کے لیے اس میں گنگیاں کنٹمنیشن کسی بھی مایکروانلنگزم کی نہ ہوئی ہو تو اس کو فوڈ ہائیجن کرتے ہیں اس کی جیسے فوڈ جیسے ہم ایپل اٹھائے ہیں دکان سے اٹھا کر سیدھا کھ جب کوئی بھی فوڈ اب اٹھاتے ہو کھانے لگتے ہیں پہلے ہاتھ جو اچھے سے دھونا ہے تب ہی تو فوڈ جائے اچھے سے صاف کھانا آپ کے اندر جائے گا ہے صاف کی مدد سے ایٹیس ٹوئنٹی سیکنڈ تک آپ نے ہاتھ دھونا ہے کوکنگ فوڈ تو پراپر ٹیمپریچر میں فوڈ کو رکھنا ہے بنانا ہے اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں فوڈ ہائیجن کے اندر آتا ہے سپریٹنگ فوڈ کے ساتھ سپریٹنگ فوڈ دونوں الگ لگ رکھنے ہیں تاکہ کچھے جو ہم سبزیوں رکھتے ہیں پکی ہوئی سبزی کے ساتھ کچھی سبزی میں کوئی بھی کنٹیمنیشن ہوگی کوئی بھی مائکور ارگنزم ہوگا کوئی بھی انسیک کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے وہ کھانے بنے ہوئے کھانے میں جا سکتا ہے تو اس چیز میں سپریٹنگ فوڈ پراپرلی طریقے سے سٹور کرنا ہے ریفریجیشن ہے فریزنگ فوڈ پرومٹلی ایر س سپریٹنمنیشن نہ کر دیں فوڈ پر مائکور ارگنزم نہ پچھا دیں تو اس کو کہے گئے فوڈ ہائیجین پرسنل ہائیجین اپنے آپ کو صاف رکھنا اس میں میں بولوں گا نہیں کیونکہ بہت بیسیک چیز ہے اپنے آپ کو صاف رکھنے میں واشنگ ہینڈ فرکنٹلی کیپنگ نیلز کلین ٹرم ناکون کارٹو صاف رکھو کھان سے چھینک آئے تو اپنے آپ موہ کو ناکو ڈکو کسی کے اوپر نہیں چھینکنا ہے کھان سنا نہیں ہے ویڈنگ کلین کلاس صاف کپڑے پہننا بہت ضروری ہے فوڈ اور پرسنل ہائیجین کین بیڈوائید سیور کٹیکریز پرسنل ہائیجین اور فوڈ ہینڈلرز جو بھی فوڈ ہینڈلرز ہیں ان کی پرسنل ہائیجین ہونے بہت ضروری ہے جیسے آپ گلگپے کھانے چلے جاؤ تو جو گلگپے والا سیدھا ہاتھ گھما کر سیدھا ہی وہ اس کا پانی ہے اس میں گسے گا تو وہ جو چیز دیکھنے میں لگ رہی ہے کہ وہ انہائیجینک ہے تو اس طرح چیزیں سے بچنا ہے ہائ پرڈیکٹس جو پیکیجنگ ہے وہ بھی کلین ہونا چاہیے ہائیجین ٹرانسپورٹیشن ڈسٹوپیشن میں بھی ہائیجین یہ نہیں ہے گنڈر ٹرکوں میں ڈال ڈال کر لائے جائے سبزیوں کو اور وہ سیدھا آپ ڈریکٹ کھانے لگ جاؤ فوڈ یا فروٹس کو تو فوڈ برن انلیس کیا ہوتی ہے فوڈ برن انلیس ہوگی وہ بیماریاں جو کھانے سے پھیلتی ہیں کھانے سے وہ تبھی پھیلیں گے اگر وہ ہم پوری طرح سے فوڈ ہائیجین ہائیجین نہیں رکھیں گے اس کا ایسٹیمیٹ ہے کہ ایک دس میں سے دس میں سے ایک پرسن گلوبلی پوری دنیا میں دیکھیں تو وہ فوڈ برن ڈزیز سے جکڑا ہوا ہے یعنی اس کو لگی ہوئی ہے دو لکھ سور چار لکھ بیس ہزار ڈیتھ جو ہے آنبلی دیکھنے کو ملتی ہیں فوڈ برن ڈزیز کی وجہ سے تو یہ اس کے کارن یہ پور ہائیجین کنٹریبوشن ہے یعنی جو گھندگی ہے انہیڈ ہینڈ واشنگ دو لکھ ستانمہ ہزار لوگ ہاتھ کو د پچاس پرسنٹ جو انڈین لیکڈ اسیسٹو بیسک سینٹیشن فیسلیٹیز کی کمی ہے پچاس پرسنٹ انڈین کی پاس اگر ہم دیکھیں سیمٹی پرسنٹ پیپل لیکڈ اسیسٹو سیف درنکی واتر سیمٹی پرسنٹ لوگوں کے پاس نہیں ہے یہ سورسی یو این آئی سی ای ایف کی ہے جو ڈاٹا بتایا جا رہا آپ کو ڈائیریل جو بیماریاں ہیں خاص کر کے جو پیٹ کی بیماریاں جس ہم کہیں گے لوز موشن وغیرہ اس طرح کی بیمار یا لگنا کہ بہت زیادہ رہتی ہے خطرہ فوڈ برن ایلنس جو کہ ہم ایسٹی میٹ دیکھیں تو ہر ایک سو انڈین میں سے ایک انڈین سفر کر رہا ہے فوڈ برن ایلنس سے ہائیلائٹی اگر ہم میجرلی بات کریں تو گلوبلی اگر بولڈ آرگنیشن کا جو گلوبل ڈاٹا ہے وہ ایک دوسرے سے ایک لیکن انڈیا کے جو ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر ہنڈرڈ میں سو میں سے ایک مندے کو فوڈ برن ایلنس جو ہے دیکھنے کو مل ر اپورٹ جو ہم دیکھیں اپروکسی میں بونجا پرسنٹ انڈیا پرسنٹ انڈیا پریکٹس ڈاگولر ہارڈ ماشین with soap including the room improvement یہ ساری چیزیں بہت امپارٹن ہائیجین کے لئے دید ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی تو آج کے لئے اتنا ہی تھا یونٹ نمبر 5 ہم نے کور کر دیا یونٹ نمبر 6 میں تھوڑا سا دو چار دن لگ سکتے ہیں کیونکہ اس پر کافی تائم لگتا ہے اس کو کور کرنے میں تو پانچ یونٹو کے ویڈیو آپ دیکھیں اور ساتھ ساتھ میں جو نوٹس آپ کو پروائیڈ کیے جائیں وہ پڑھو گے تب ہی جواب آپ کا یہ کنسپ کلیر ہوگا نوٹس کے لئے ورسل نمبر دیا اس پر کنٹیک کر سکتے ہیں اس میں پورے نوٹس آپ کو ساتھ اس میں ایم سی پیوز اور ویڈیو لیکچے ساری چیزیں آپ کو پروائیڈ کی جائیں گی یہ آپ سکرین شیٹ لے لو اور اگر آپ موک ٹس پریکٹس کرنا چاہ رہے ہو موک ٹس کے لئے ویڈیو ہم نے 10 full length موک ٹس اور 30 section موک ٹس آپ کو فیمی سپروائیڈ کے لئے ہم نے پروائیڈ کی ہیں اپلیکیشن پر اس کا لنک جو ہے آپ کو دسکرپشن میں ملے گا یہ اپلیکیشن سے آپ کو ملے گا نوٹس آپ کو ورسل پر مل جائیں گے لیکن جو موک ٹس سیریس ہے وہ آپ کو اپلیکیشن میں ملے گا اس کا لنک آپ کو دسکرپشن میں ملے گا اس طرح کیا آپ کو پلیسٹورن میں جے کے سیریس سٹری فارس کے اپلیکیشن انسٹال کر سکتے ہو اور اگر کوئی بھی کیری ہے کوئی بھی کوشن ہے اس کے لیٹر آپ کو ورسل نمبر دیا ہے اس پر آپ کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہو thank you for watching